ویلکم ٹو کیپ سی ایس ایس پی ایم ایس ہمارے ساتھ موجود ہیں زہیر عدیم بابر صاحب انہوں نے پی ایم ایس 2019 کے اندر سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا یہ سفر کیسا رہا اور ان کو اس تمام تر سفر نے کس کس نے کتنا ہیلپ کیا اور انہوں نے کس طرح سے یہ پوزیشن اچیف کی ہے السلام علیکم جی سر آپ اپنا ہمیں کچھ تعلیمی کیریئر کے بارے پہلے بتا دیں جی میرا میٹرک جو ہے وہ قصور سے ہے اس کے بعد میں نے انٹرمیڈیٹ جو ہے گورنمنٹ کالیج لاہور سے کیا ہے اور اس کے بعد پھر دی آنر جو ہے وہ بھی میرا جی سی لاہور سے ہے چار سال جا اور اس کے بعد میں کمپیٹیٹیو ایگزیم میں آگیا ہوں اور میں نے پی ایم ایس میں سیکنڈ پوزیشن سیکیور کیا ہے کتنی خوشی ہے خوشی تو کافی زیادہ ہے تو مجھے بتائیں کہ آپ نے بیسکلی اس تمام تر سفر کے دوران کیا 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 کس طرح سے پرپریشن کی وہ تمام تر باتیں ہمارے ساتھ شیئر کریں جو ہمارے جتنے بھی فیوچر ایسپرینٹس کے لئے بہت زیادہ مفید ثابت ہو سکتی ہیں ایگزیم کچھ کمپیٹیٹیو نیچر کے ہیں ان میں ایلمہ میٹر آپ کا بہت میٹر کرتا ہے اور میرا ایکڈیمک جو بیگراؤنڈ ہے وہ بہت سٹرانگ تھا جی سی انیورسٹی لاہور سے میں نے جو ڈگری کی وہ بہت زیادہ میرے لئے ہیلپ فور رہی ہے پریٹیکل سائنس میں اس کے علاوہ اب ایگزیم کی کچھ سالوں سے نیچر چینج ہو گئی ہے اب کریٹیکل تینکنگ کی ڈیمانڈ ہے ایگزیم میں اس کے لئے آپ کو ایک کافی سیادہ ریڈنگ کی ضرورت ہے تو وہ آپ کو کرنا میرا خیال ضروری ہے اس لئے کینڈیٹس کو تو کافی ریڈنگ وغیرہ کی جی سی ایو جی سی ایو میں بھی جو کورسز وغیرہ تھے جو کورس وغیرہ تھا وہ کافی ہیلپ فور رہے اور بعد میں بھی جو ایگزیم وغیرہ کی تیاری کی اس کے دوران بھی کافی زیادہ جو ہے ریڈنگ وغیرہ کی تو وہ سارا کچھ بہت زیادہ جو ہے نا ہیلپ فور رہا اور نیوز پر وغیرہ کون سے ریٹ کی نیوز پیپر جو ہے انٹرنیشنل جو نیو آک ٹائمز ہے وہ انٹرنیشنل نیوز کے لئے پھر جو الجزیرہ کی جو ویب سائٹ ہے اسے کافی زیادہ جو ہے دوسرا ایک اسلامی پرسپیکٹیو ہے جو میڈلیس کا وہ اور ایکانومیسٹ جیسے جو دوسری ایمی یوکر جو میکزین ہے اور پاکستان سے ڈان ہے جو ایکسپریس ٹریبیون ہے یہ کنسلٹ کی ہیں تو آپ کی تیاری میں آپ سکیجولنگ اپنی کس طرح سے کرتے تھے مطلب کیونکہ ریٹن ایگزیم بھی ہے اس کے بعد انٹرویو ہے تو ریٹن کی پرپریشن کس طرح سے کرتے تھے یہ لکھتے ہیں کتنا تھے میرے نزدیک یہ ہے کہ جتنا ہم پڑھتے ہیں اتنا ہی ہمیں لکھنا چاہیے دونوں چیزوں میں بیلنس رکھنا چاہیے اگر بھی کیونکہ ہمارے بارہ پیپر ہیں بارہ میں لکھنا ہے تو ان کو ملٹیپلائن کریں تو کافی آرز بنتے ہیں کینڈیٹس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ لکھتے نہیں صرف پڑھتے ہیں تو ایڈ دینڈ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ جو پڑھتے ہیں وہ لکھا نہیں جاتا اس لئے بیلنس رکھنا چاہیے دونوں چیزوں میں جتنا آپ پڑھتے ہیں اتنا لکھنا بھی چاہیے تو میں کافی زیادہ رائٹنگ کی پریکٹس کی چیک کروایا پیچرز کو چیک کروایا اور فیملی میں کچھ لوگ ہیں انہیں چیک کروایا تو جو گلتیوں ہوں ہی انہیں دوبارہ سے کریکٹ کیا تو اس طرح پروسیس چلتا رہتا ہے اور آپ بیسیکلی کان سے سبجکس تھے کمبینیشن کیا رہا تھا پی ایم ایس میں پی ایم ایس میں میرا پلیٹیکل سائنس تھا سوشیالوجی تھی اور پنجابی تھی اور کافی جو ہے سکور اس میں کافی اچھا سکور ہوگا اور پلیٹیکل سائنس کیونکہ میرا بیگراؤنڈ تھا پنجابی سکورنگ سبجکس کنسیڈر کیا جاتا ہے سوشیالوجی اور سوشل ورک تھوڑا سے میرے لئے کنفیوزنگ تھا لیکن میں سوشیالوجی کی طرف گیا اور وہ آئی تینک کہ ابھی ڈی ایم سیز ہمارے نہیں ہیں وہ انکروجنگ سکور ہوگا اس میں میرا اور جی کے کی اور اردو کی پرپریشن کے لئے کیا کہنا چاہیں گے اردو کے لئے میں چاہتا ہوں کہ جو بی بی سی اردو کی ویب سائٹ ہے نا اس پر ہمیں نیوز پڑھنی چاہیے صرف بی بی سی اردو کی وہ دیکھتے لیں جی طرح ہم ڈان وغیرہ وزٹ کرتے ہیں اسی طرح ہمیں بی بی سی اردو کی اگر ویب سائٹ روزانہ تھوڑا سے دیکھ لیں تو اسے یہ ہے کہ اردو جو ہم مطلب کے میٹرک سے میں نے چھوڑی ہوئی ہے کبھی لکھی نہیں ہے وہ تقریباً جو ہے نا میں نے وہ اس سے ٹھیک رہا ہوں مجھے مشکل نہیں آئی جب میں نے وہ پیپر حل کیا اور اس کے لئے مطلب مارکیٹ میں بکس بھی آویلیبل ہیں اردو کی جی کے ایک کمپلیکیٹر سفجیک ہے کیونکہ میں سی ایس ایس کے لئے تیاری کر رہا تھا اور یہ ڈائمیٹلکری اپوزٹ ہے یہ جی کے اس کے لئے پھر جو ایم سی کیوز ہیں وہ تیار کرنے پڑتے ہیں کرنٹ افیر سے آپ کو بہت زیادہ آگاہ رہنا پڑتا ہے کیونکہ سارا جنرل نالچینج جو ہوتا رہتا ہے کرنٹ افیرز کی جو ایم سی کیوز آتے ہیں تو یہ کافی ٹریکی ہے اور 2019 کا جو پی ایم ایس ہے اس میں جی کے واز ڈیزاسٹر کافی لوگوں کے لئے تو اس لئے یہ ایک علیدہ سی پیپر ہے سو نمبر کا اور بہت ہی مطلب کہ ڈینجرس بھی ہے اور کبھی کبھار جو آسان آتا ہے تو ایون سیونٹی ماکس بھی آ جاتے ہیں 2019 میں تو ہمارے لئے فوٹی لینا بھی مشکل پڑ گئے اتنا مشکل پیپر تھا تو اس کی لئے تیاری کرنے چاہیے ضرور جتنے بھی فیوٹر ایس پیزنس ہیں ان کے لئے کیا کہنا چاہیں گے وہ کس طرح سے پروپیشن کریں یہ ایک بہت لیندھی پروسس ہے اور کافی ساری مطلب اتنی انمپلائیمنٹ ہے تو لوگ فرسٹریشن میں بھی آ جاتے ہیں میرے اوپر بھی یہ ٹائم مطلب گزرہ ہے تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں اس طرح کی بکس پڑھنے چاہیے جو ہمیں انکرچ کریں اس طرح کا لیٹریچر جو ہے وہ ہمیں بڑھنا چاہیے اور جو پرسسٹینسی کے ہیلیمنٹ ہے وہ ہماری پرسنیلٹی میں ہونا چاہیے کہ ہمیں کانٹینیلٹ سٹرگل کریں اب ہمارے ساتھ اکیڈمی میں لوگ آئے ہیں ایک ہمارے دوست ہیں وہ دس سال بعد پاس ہوئے ہیں انہوں نے تینوں سی ایس ایس کی لے لی ہیں اٹیمٹس جو ان کی تیسری تھی پی ایم ایس کی اس میں وہ کامیاب ہوئے ہیں اور اکیڈمی میں جو لوگ آئے ہیں پی ایم ایس میں وہ تقریباً انہوں نے دو دو تین تین اٹیمٹس لی ہوئے ہیں تو وہ مطلب ان کا جو لیول آف پرسسٹینسی ہے وہ بہت زیادہ ہے تو اس میں یہ ہے کہ کانٹینیلٹ سٹرگل ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں خوش قسمت مثلاً میرا یہ پی ایم ایس کی پہلی اٹیمٹس تھی میں سکسیسفول ہوں کچھ نہیں ہوتے ہیں اس لیے پھر دل نہیں آرنا چاہیے بندے کو کانٹینیلٹ سٹرگل کرنے چاہیے کیپس کا کتنا رول ہے آپ کی سٹرگلیوں کیپس کا میں جو موک انٹرویو تھا وہ دینے میں یہایا تھا جو شاہد وزیر صاحب ہیں اور ان کا جو پینل تھا اس میں ڈی ایم جی کے کچھ سیکرٹریز تھے ریٹائر تو بہت انکرجنگ ریمارکس تھے ان کے اور کچھ فارس بھی تھے جس طرح شاہد وزیر صاحب نے کہا کہ تھوڑا سب بھی ایسرٹیف تو کافی اچھا ایکسپیرینس را میرا ہے ہاں پر کیپس میں کوارڈ انکرجنگ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب فردر آپ کا فیچر بھی بلاند کیا ہے اب پی ایم ایس میں رہو گیا ہے کچھ تھوڑی سی سیکرٹی مجھے مل گئی ہے اور اس کے بعد پلان میرا سی ایس ایس ہی ہے کہ میں نے اب سی ایس ایس کے لیے جانا ہے اور اٹیمٹ لینے ہیں جو کم انگ اٹیمٹ آ رہی ہے اس کی میں اب تیاری کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو اور کوئی بات جو آپ شیئر کرنا چاہیں یہی کہوں گا کہ میں مستقل مجازی جو ہے نا اور اللہ تعالی سے آپ کو ایک تعلق ہے نا ڈاؤٹ ہم اس طرح کی فلوسفیز وغیرہ پڑھتے رہتے ہیں جس طرح ہم نے پلوٹکل سائنس میں پڑھی لیکن سپرانیچرل جو تینگز ہیں وہ بھی اگزیسٹ کرتی ہیں ان پر ہمارا بہت زیادہ بلیو ہونا چاہیے اللہ تعالی پر اور ماں باپ کی دعائیں آپ کے ساتھ اور دوستوں کے اچھی کمپنی ہونے چاہیے چاہیے کہ میرے دوست بہت اچھے ہیں انہوں نے مجھے ساری کمپنی ہی ہماری کمپیٹیٹیو اگزیم کی تیاری کر رہی ہے نورس شیئرنگ ہوتی ہے شیئرنگ سے ہوتا کچھ بھی نہیں ہے اور لوگوں کی کمپیٹیٹیو نیچر ہوتی ہے لیکن شیئر کرنے چاہیے لوگوں کے ساتھ آئیڈیاز اور اگر کسی کا پیور سائنس کا بیکگراؤنڈ ہے تو اسے اکیڈمی ضرور جوائن کرنے چاہیے اگر کسی کا پیور سائنس کا کیونکہ ہمارا سوچل سائنس کا بیکگراؤنڈ ہمیں اتنی ضرورت نہیں پڑی سبجیکٹس کے لئے لیکن اگر کسی کا پیور سائنس کا بیکگراؤنڈ ہے اسے ضرور اکیڈمی جوائن کرنے چاہیے تاکہ وہ سکور کر سکے تینکیو